قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کو ربا کو حرام قرار دیا ہے سود کس کو کہتے ہیں؟ ربا کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں استعمال لفظ ربا ہی کیا گیا ہے اور ربا کے معنی ہے بڑھنا اضافہ ہونا اور بلند ہونا شرعی استلاح میں ربا کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا یا کیلی یا وزنی چیز کے تبادلے میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو ایسی زیادتی کا ملنا جو عوض سے خالی ہو اور عقد میں اس کی شرط لگائی گئی ہے مثال کے طور پر رقم کے عوض رقم لینا جیسے سو روپے کسی کو قرض دیئے اور دیتے وقت یہ شرط لگائی کہ سو سے زائد مثلا دو سو روپے دینے ہوں گے یا قرض دے کر اس سے مزید کوئی فائدہ لینا بلا شبہ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے کیونکہ یہ ایک ایسی لانت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال مفتخوری حرص و تمہ خود غرضی شقاوت و سنگدلی اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی قواہت جنم لیتی ہیں بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے اسی وجہ سے قرآن کریم میں سود سے منع کیا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو سود مت کھاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گی شریعت متحرانے نہ صرف اسے قطع حرام قرار دیا ہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکری کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خرطی بنا دے لپٹ کر یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیوی تو مثل سود کے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو تو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور معاملہ اس خدا کے حوالے رہا جو شخص پھر لوٹ کر آیا تو یہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت و مال میں نقصان بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو انہی باطنی نقصانات اور مختلف معاشی تباہکاریوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس ممانعات کے باوجود بھی سود جیسے قبیح عمل کرتے ہیں تو ان کے اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے قرآن مجید میں ہے پھر اگر تم نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اصل مال مل جائیں گے نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤگے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاکت خیز عمل قرار دیا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا سات ہلاک کرنے والے باتوں سے دور رہو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اور سود کھانا اور یتین کا مال کھانا اور جہاد سے فرار اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے اللہ تعالی اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے سود سے پاگل پن پھیلتا ہے حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے ایسے ہی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کے معنی تھے ان میں بہت سے ساپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہنے لگے یہ سود خور ہیں سود کرنے کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی بتر ہے حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں ستر گناہ ہے اور سب سے ہل کا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے سودی کھاتا لکھنے اور اس پر گواہ بننے والوں پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے آج کل معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں مختلف ناموں سے رائد ہیں شریع احکام سے نواقف آدمی کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگ جائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین